بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چینل کو سبسکرائب کرتے وقت ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ریسیب ہو سکے آج کی لیکچر میں ہم اوورہیڈ اور ٹائپس آف اوورہیڈ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں تو چلیئے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اوورہیڈ کی کونسپٹ اس کی دنفریisierung کو پہلے نہیں اور اوورہیڈ کم بیلٹینٹ یونٹ بے جو بلڈن اے کسی بھی حال میں کمپنی نے ادا کرتے ہیں that is overhead سیون ٹائپس ہیں مارے پاس overhead کی فرسٹ من ہے production اور manufacturing overhead production overhead کو ہم manufacturing overhead factory burden یا factory overhead بھی بولتے ہیں اس میں کیا کیا آتا ہے کہ جب raw material لاکر product کو بنا رہے ہیں تو اس میں direct material اور direct labor کے خرچے involved نہیں ہوتے اس میں factory کے جو خرچے ہیں جیسے کہ بگلی کا خرچہ ہو گیا machinery use کرنے کا جو خرچہ آ رہا ہے quality staff کو جو control کر رہا ہے جو staff کو آپ salary provide کر رہے ہیں machinery پہ جو depreciation آ رہی ہے تو جتنے بھی production department سے related خرچے ہیں وہ سب production یا manufacturing overhead میں آتے ہیں second ہے selling overhead جب آپ کے پاس product بن کر آ جاتی ہے تو sell کرتے وقت اس پر جتنے بھی خرچے آ رہے ہیں جیسے کہ advertising ہو گیا marketing ہو گیا آپ salesman کو جو commission دے رہے ہیں travel کے جو خرچے پے کیے ہیں تو product کو بیچنے میں جتنے بھی خرچے آ رہے ہیں انہیں ہم بولتے ہیں selling overhead third type ہے research and development overhead research and development کا کام ہوتا ہے نئے نئے product کو لانا یا innovation لے کر آنا جو پہلے سے market میں products available ہیں ان میں innovation لے کر آنا ہے نئے features add کرنا اسے update کرنا لوگوں کی needs اور wants کے according market کی demand کے according نئے نئے products لے کر آنا جیسے کہ آئی فون کے نئے models ہیں آئی فون 7 اور آئی فون 10x ان کے features میں اور آئی فون کے پرانے models کے features میں بہت فرق ہے تو یہ کیا ہے اپ ڈیٹ کیا گیا ہے new innovation لائے گئی ہے یہ کس کا کام ہے research and development کا کہ وہ اپنی product کو improve کرنے کے لیے اس میں نئے نئے improvement لے کر آئے تو جو research and development کا department ہے اس کے اوپر جو خرچے ہیں وہ different experiments کرتے ہیں نئے نئے product لے کر آ رہے ہیں مارکٹ میں مارکٹ میں جو survey کر رہے ہیں ان کو جو آپ selfies دے رہے ہیں ان کو جو آپ tools provide کر رہے ہیں experiment کرنے کے لیے تو research and development department کے جتنے بھی خرچے آ رہے ہیں وہ research and development overhead میں آتے ہیں fourth type ہے ہمارے پاس distribution overhead company جب product بناتی ہے تو customer اس کے پاس نہیں ہوتے بلکہ company کو travel کر کے customer کے پاس جانا پڑتا ہے یا wholesaler کے پاس یا distributor کے پاس ان کو order دینے کے لیے تو ان کے پاس company کو travel کر کے جانا پڑتا ہے تو جو travel کے distribution کے expenses آ رہے ہیں for example جو driver travel کر رہا ہے جو ساری calculation ہو رہی ہے وہاں پر کتنا order کس جگہ پہ جانا ہے کتنی cost آنی ہے تو یہ جو سارے expenses ہو گئے flight ہو گیا carriage ہو گیا packaging travel کے جو expenses دے رہے ہیں یہ سارے distribution overhead میں آتے ہیں ان simple words کے final product کو customer تک پہنچانے میں جو خرچے آتے ہیں وہ distribution overhead میں آتے ہیں fifth type ہے ہمارے پاس administration overhead یہ ایک الگ department ہوتا ہے company کے اندر جس میں ایک admin office ہوتا ہے جو سارے employees کے ساتھ contact رکھتا ہے انہیں information provide کرتا ہے ان کی problems کو solve کرتا ہے administrative officer کا کام کیا ہوتا ہے office stock کو manage کرنا regular basis پر report بنانا کی کتنا budget کس کو allocate کرنا ہے اور کتنے ہمارے expenses ہو رہے ہیں admin officer کے پاس company کا complete data موجود ہوتا ہے وہ records کو maintain کرتا ہے administrative department کے اوپر جو خرچے آتے ہیں ان میں office میں جو سامان موجود ہوتا ہے اس کی جو insurance دے رہے ہیں اس کا rent pay کر رہے ہیں internet اور telephone وغیرہ کے جو خرچے ہیں ہنس جتنے بھی administrative office کے اوپر خرچے آ رہے ہیں انہیں administration overhead بولتے ہیں six type ہے ہمارے پاس fixed overhead fixed overhead وہ خرچے ہوتے ہیں جو total میں same رہتے ہیں پر unit میں change ہوتے رہتے ہیں vary کرتے ہیں for example ایک گھر کے اندر دو دوست رہ رہے ہیں گھر کا rent ہے 12,000 دونوں دوست 6,000 دے رہے ہیں اب اگر ان کی دو دوست اور آگئے ہیں ساتھ رہنے کے لیے تو اب انہیں کتنا دینا پڑے گا 3,000 12,000 کو چاروں دوستوں نے آپس میں جیوائیٹ کھا لیا تو 3,000 ہو گیا اب total گھر کا rent تو انہوں نے 12,000 ہی دینا ہے اب کیا ہے جو total fixed overhead ہے وہ تو same ہی ہے نا 12,000 per unit change ہو گئی ہے fixed overhead میں rent آ جاتا ہے جو equipment یا سامان وغیرہ پڑا ہوا ہے فیکٹری میں اس کی insurance اس کے علاوہ internet کا bill بے شک آپ use کرو یا نہ کرو وہ آپ کو دینا ہی دینا ہے یہ سب fixed overhead میں آتا ہے last type ہے ہمارے پاس variable overhead vary کا مطلب ہوتا ہے change ہونا اگر company quantity change کرے گی تو variable overhead بھی change ہوگا quantity کم ہوگی تو variable overhead کم ہوگا اور اگر quantity زیادہ ہوگی تو variable overhead بھی زیادہ ہوگا تو یہ depend کرتا ہے company کی quantity پر for example آپ کی موبائل فون بنانے کی کمپنی ہے اگر آپ پہلے 300 موبائلز بنا رہے تھے اور ابھی آپ 600 موبائلز بنا رہے ہیں تو it's a common sense کہ پہلے 300 موبائلز پر جو expense پڑتا تھا اب 600 موبائلز بنا رہے ہیں تو expense زیادہ پڑے گا raw material زیادہ خریدنا پڑے گا labor زیادہ چاہیے ہوگا بجلی کا بل بھی زیادہ ہوگا زیادہ quantity سیل کر رہے ہیں تو commission وغیرہ بھی زیادہ دینا پڑے گا transport کا خرچہ بھی زیادہ ہوگا اگر پہلے ایک ٹرک میں سامان زیادہ ہو سکتا ہے اب تین میں لے جانا پڑے ہیں تو یہ جو material ہے labor ہے بجلی کا پل ہو گیا sales commission transport کا خرچہ یہ variable overhead ہے اگر quantity بڑی ہے تو یہ بھی بڑھیں گے